بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنا اور سبحان اللہ و بحمدی یہ ہر چیز کی نماز ہے تو یہ دونوں چیزیں کیا کرو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدی اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے سوائے اس کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ایک سو مرتبہ صبح پڑھنا ہے اور ایک سو مرتبہ شام میں پڑھنا ہے ہنڈرڈ ٹائمز ماننگ اینڈ ایوننگ تو یہ جب ہم یہ پڑھیں گے یہ تذبیر تو ابو آیاش رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریک الاول ملک و لا الحمد و لا قلی شہین خدیر اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے بادشاہت ہے اور اس کے لئے سب تعریف ہے اور وہ ہی ہر چیز پہ خدرت رکھتا ہے تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے لئے دس نکیاں لکھی جائے گی اس سے دس غلطیاں مٹا دی جائے گی اس کے لئے دس درجے بلند کیا جائیں گے اور شام تک کے لئے شیطان سے حفاظت میں رہے گا اور اگر شام کو یہ کہے گا تو صبح تک کے لئے یہ حفاظت میں رہے گا صبح و شام ایک بار کہنا چاہیے اور اگر اس میں کچھ روایت میں آتا کہ ہنڈرڈ ٹائمز کچھ روایت میں آتا کہ ٹین ٹائمز ابو آئش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے تو اس کے لئے کافی ہے مطلب جو غلام آزاد کرنے کی بات ہوئی تھی تو وہ ایسا ہے کہ تو ایسا اولاد اسماعیل میں سے وہ غلام آزاد کرنا اور غلام آزاد کرنا it's not a joke آپ سونچئے کسی کو سلیوری سے اس کو آزادی مل رہی مطلب اس کے لئے کتنی آسان ہو جاری زندگی ان کلمات کو صبح و شام پڑھنے کا عجر اور فضیلت اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائے گی اس سے دس غلطیاں مٹا دی جائے گی اس کے دس درجے بلند کیا جائے گے شیطان سے حفاظت کر لی جائے گی اور پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں سو مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا لا الہ لیلہ واتح لا شریک لا الملک و لا الحمد و لا اللہ کلی شہین کا دے تو اس سے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا سو نیکیاں اس کے نام عامال میں لکھتی جائے گی اگر وہ سو برائی سو برائیاں اس سے مٹا دی جائے گی اس روز اس بر کوئی شیطان کا اثر بھی نہیں ہوا وہ حفاظت میں رہے گا یہاں تک کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہترین عمل نہیں کر سکتا مگر جو اس سے بھی زیادہ کلیمات پڑھ لیں مگر اگر زیادہ آپ پڑھے تو بہتر ہے ٹین ٹائمز بھی پڑھ سکتے ہنڈرڈ ٹائمز بھی لیکن اس کا ثواب زیادہ ہے ان کلیمات کو روزانہ سو دفع پڑھنا پڑھنے کا عجر اور فضیلت دس خلام آزاد کرنا ہے اور اس کے برابر ثواب ملے گا سو نیکیاں اس کے نام عامال میں لکھی جائے گی سو برائیاں اس سے مٹا دی جائے گی اس روز دن بھر یہ دعا ہے وہ شیطان سے وہ حفاظت میں شیطان سے دور ہو جائے گا پروٹیکشن میں حفاظت میں آ جائے گا کوئی شخص بھی اس سے بہترین عمل نہ کر سکے گا تو جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ یہ کلیمات پڑھ لے نماز جب ہم فرض نماز پڑھتے تذبیہات کرتے جب یہ آپ پڑھ لے تو اللہ ازوجل اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیں گے دس برائیاں مٹا دیں گے ماف کر دیں گے اور اس کے دس درجے بلند کریں گے اور ان کلیمات کا سواب آسمان اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے دو غلام دو غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا اگر شام کو بھی اس طرح پڑھے گا تو یہاں تک کہ عجر وہ سواب ملے گا نیس کلیمات صبح تک اس کے لئے شیطان سے پروٹیکشن میں بھی آ جائیں گے حفاظت میں تو نماز کے بعد کتنے بار آ رہا ہے ٹین ٹائمز آ رہا اور جو ہنڈرڈ ٹائمز پڑھتے یہ تذبیہ جو کرتے ہیں ہنڈرڈ ٹائمز ماننگ ہنڈرڈ ٹائمز ایوننگ میں تو شیطان اور مغریب کے بعد دس در ٹین ٹائمز پڑھنا چاہیے اور اس کا عجر اور فضیلت کیا ہے اللہ از وجل اس کے لئے دس نیکیاں لکھیں گے دس برائیاں ماف کریں گے اس کے دس درجے بلند ہوں گے ان کلیمات کا ثواب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے دو غلام آزاد کرنے کے برابر اور شیطان سے حفاظت تو ہم کوشش کرنا چاہیے اس دعائے ہم طیب کلمات بھی کہتے ہیں طیب کلمات اور ایک کا ذریعہ ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی واحد انعیت پڑھائی بڑھائی اور تعریف کی ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے تعریف ہے ہم دو سنا کر رہے ہیں اس دعا میں پانچ کلمات ہے جو اللہ کی واحد انعیت عظمت اور اس کی عالی ہونے کا دلیل ہے پہلا کلمہ اللہ علیہ اللہ اس کو قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کہا گیا ہے اور ایک منہ سکتا ہے اور وہ اللہ ایک ہے واحد ہے وہ اکیلا ہے اور اللہ کی یہاں پر وحدانیت ہم بیان کر رہے ہیں اور شرک سے تردید پاک اور اس دعائے عبادت کے صدق دل سے پڑھنا مطلب سچے دل سے پڑھنا چاہیے توحید کی اس میں اقسام ہیں اور اللہ کے اس میں جو صفات بیان کر رہے ہیں اور ایمان کا ظاہر ہوتا ہے اور تسلیم ہے اور تو توحید کا اس طرح روزانہ اخرار اللہ کی رضا کے سبب ہے اور ہمارے مسائل کا حل اور یہاں پر درجات کی بلندی کا سبب ہوگا بہت اچھے کلمات ہے ضرور آپ کوشش کرنا چاہئے لا اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں وہ اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں تمام بادشاہت اس کے لئے ہے اور تمام تعریف اس کے لئے ہے وہ ہر چیز پہ خدرت رکھنے والا ہے تو آپ ضرور اس کو پڑھئے انشاءاللہ کوشش کریے اگر ہنڈر ٹائمز مارننگ ہنڈر ٹائمز ایوننگ پڑھ لے سبا شام یا فجر کے بعد اور مغریب کے بعد ٹین ٹائمز اس کا بہت زیادہ ریوارڈ ہے جزاک اللہ خیر ڈیوی ٹائمز